شدیق کو پہنچا دیجئے کہ اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور سا سا یہ بھی بتلا دیجئے کیا آپ اس نہ گھرتبے اور تنگ دستی کی حالت میں خوشحال آیاں ہمتے یا نہیں کیا شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کی دل میں شکوہ شکایت تو نہیں ہے آپ کی دل میں شدیق یا اکبر کو اللہ جلال کا سلام پہنچایا گیا اے شدیق اللہ آپ پر سلام کہتے ہیں السلام علیکہ یا باب اکر اتنے خود نتیب ہے کہ اللہ جلال کی طرف سے براہ رات نام لے کر کہا جا رہے سلام علیکہ السلام علیکہ اے شدیق آپ پر اللہ کا سلام ہو آپ کی حالت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کم پھل پٹا ہوئے آپ تاورت کچھ بھی نہیں ہے اپرانی کی روایت میں آخر میں کہ اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں نبی شدیق کو کہہ دے میں آپ سے راضی ہیں یا نہیں آپ کسی حالت پر راضی ہیں یا نہیں سدیق آپ پر کو کہا گیا اے شدیق یہ جبریل کھڑے ہیں آپ کو در دنیا آرہے ہیں اللہ کا سلام علیکہ آیا ہے آپ پر کہ اللہ کا سلام ہے آپ کو اللہ جلال سلام پہنچے ہیں اور سال سال یہ پیغام بھی لے آیا ہے یہ پیغام سنٹی سدیق آٹھ آٹھ آنسو رونے لگے ہیں بھی لگتے بھی لگتے روئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سمانی اے نبی آپ میں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اللہ نے میرا نام لے کے کہتے ہیں اے نبی شدیق کو میرا سلام پہنچا دے ہیں اللہ سمانی اے نبی اللہ نے میرا نام لے کے سلام دے جائے ہیں حضور فرماتے ہیں ہاں ہے صدیق ہاں آپ سلام مسلمان کا آیا اور میں تجھے پہنچا ہوں یہ ایسا نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو نام لے کے فرمایا میرا سلام صدیق کو پہنچا دے ہیں صدیق پہ رو 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 کر آٹھ 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 آسو رونے لگتے ہیں چیخیں نکل رہی ہیں رو رہی ہیں کیا آپ دیادا خوشی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے باہر روتے روتے پھر کہتے ہیں آہ اللہ سمانی اے نبی اللہ اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجائے صدیق خصوصی طور پر آپ کا نام لے کے سلام بھیجائے اور یہ پیغام بھیجائے صدیق نے روتے رہتے تو روتے روتے ہوئے کہا وعلی اللہ اللہ السلام وعلی جبریل علیک السلام یا نبی اللہ انا راضی من اللہ بھی حاضی اللہ اللہ کو کہہ دیں کہ میں اسی حالت میں راض ہوں جو اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں اسی حالت میں راض ہوں میں اسی حالت میں راض ہوں اللہ جل جلال کی محبت جب انہیں بھی حاصل ہو گئی سب دل جہاں اسی میں ہیں سب چیزیں اسی میں ہیں اسی محبت کا پیمانت تھا آدھو سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آغورت بھی حیامت تک ہوں اور رفاقت نصیب ہوں دنیا میں بھی رفیب تھے اور آخرت میں بھی رفیب تھے کتنے خوش نتیب تھے فقیب تھے غریب تھے کپڑے نہیں تھے وطن چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا اپنے علاقہ چھوڑ دیا سب دنیا دشمن ہو گئی لیکن سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں تھے گفت معشوق کے بعاشق کئے فتح گفت معشوق نے عاشق سے کہا گفت معشوق نے بعاشق کئے فتح پس قدامی شہر زہاں خوش ترست گفت آ شہرے کے دروی دن برست پس آپ بتائیے کون سا شہر آپ کو پسند آیا ہر چھوڑ جواب دے رہا ہے مجھے وہی شہر پسند ہے جیس میں میرا معشوق لوں جیس میں میرا معبوب مجھے ملے باتو جنت دو زخستے دل رباق باتو جنت دو زخستے دل فضا یہ سب لا الہ الا اللہ کی کرامات تھیں یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہیں تو اس کے آج وہ دنیا نہیں ہے آج شدید کی غربت نہیں ہے رضی اللہ عنہ آج وہ زمانہ نہیں ہے دنیا تھی چلی گئی لیکن ذرا اندازہ تو لگاؤ ان تکریفی منہوں نے کیا کچھ نہیں کمایا کیا کچھ نہیں کمایا مسلم شریف کی روایت ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو حریرہ کی روایت بھی ہے وہ فرماتے ہیں کن نجالسین فی المسجدی فی المریندی دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ید شدیق بیدہی وید عمر بیدہی وقال ہاکدہ نبعث یوم القیامت من القبون حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبع کی مسجد میں تشریف لا رہے ہیں صحابی کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھیں حضور کی شدار جیسے آج آپ جمع ہوئے ہیں آج دوستو آپ مر رہا یہاں جمع ہیں دولت بانٹھی جا رہے ہیں اور دنیا بانٹھی جا رہی ہے یا ہمارا آپ صرف کس حق نبی نے ہمارا آپ کو جمع کیا ہے ہم اس حق نبی حاضر کرنے کیلئے ہیں یہ تین ہے یہ ذکر ہے وہی چیزیں ہیں جن کے ذریعہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آپ کو بھی اس محبت میں سے کافی بڑا حصہ ہمارا آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا آپ یہاں اس لئے جمع ہوئے ہیں نہ تو یہاں دولت ہے نہ اور کوئی چیزیں جمع کرنے کیلئے آئے ہیں اپنی خوش نصیب ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ جن کے سینوں میں جن کے سینے اللہ کی معافت سے مخبور ہے جن کے سینوں میں دنوں میں اس محبت کا بدر مذہور ہے حدیث عرض کر رہا تھا کتنے خوش نصیب تھے صدی کو فرماتے ہیں راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملجد میں تشریف اُڑا رہے ہیں اتنے مبارک وہ لوگ کہ جب چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہرہ انور کو دیکھ سکھ لیتے ہیں آج ہم اس رویت سے حضور کی دیدار سے محروم ہیں لیکن دعا کرے اللہ ان کی محبت سے محروم نہ پر رہے ہیں انشاءاللہ ان کی رویت نصیب ہو بلکہ ان کی رفاقت میں نصیب ہو تاکہ ذات کی قسم کھاتا ہوں بذر حدیثوں کی روشنی میں کہتا ہوں حضور نے فرما من احب بلکان معیف الجنہ جس میں میرے ذر محبت کی وہ حقیقی محبت میرے ساتھ جنت میں ہوگا حضور کا دلہ جنت بھی بلند ہوگا اور ہر شخص مسلمان کو نیچے درجی مل جائیں گے مگر بارہ رفاقت اور ملاقاتیں ہوتی رہیں حضور نے خود فرمایا ہے مگر اللہ جل جلال ہو اپنے شہر محطرم کی برکت سے ہمیں اس محبت میں سے بڑا حصہ نصیب ہوا رفاقت کی حضور نے فرمایا صحابی کہہ رہے ہیں حضور جللہ علیہ وسلم ترشیب لا رہے ہیں ترشیب لا رہے ہیں ایک ہاتھ مبارک سی سندید کا ہاتھ تھاما ہے سندید نے نہیں تھاما حضور نے تھاما ہے ملکت میں جب مزا ہے کہ دو نوہوں بے قرار دونوں طرف ہوا تو بھرابر نہیں حضور ان کو چاہتے ان کا ہاتھ تھام رکھا ہے دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھام رکھا ہے اس طرح مسجد میں ترشیب لا رہے ہیں حضور نے ایک اور عجیم سعادت خوشکا بری شدائی فرمایا حاک کا نباس یومد تیام دن تیامد کے دن ہم کب اسی اس طرح اکٹھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں میرے سے تیک ہاتھ ہوگا دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا مسلم طریق کی روایت ہے حاک کا نباس یومد تیامد عمر آپ کو دور سے بھی دوست ہو دور سے بھی حضور کی محبت گل جائے اس سب میں شامل ہو جائے یہ بھی ہمارے عراف کیلئے بہت بڑی کامیاری ہے مگر وہاں تو محبت کتنا عظیر پہمانے حاضر ہے ہاتھ کھانی ہوئے فرما آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ہمارے بقی کے پاس جاؤں گا وہاں مدینہ منورہ کی قبرستان میں ہے وہاں ان لوگوں کو اپنے سال لے جاؤں گا ہمارا آپ کا ایک شیخ شیخ عظیم اس جنت البقی میں مدقی میں مولانا قرآن مدن رحم اللہ لیکن جب اپنی ساری زندگی وہاں نہ دولت کے لئے لگائینا اور چیز کے لئے اس لئے کہ وہاں تو کل زمین قبر کے لئے لگائینا اور قیامت کے لئے جاں 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 حضور صاحب سے پہلے ان سے حریات لائیں کہ میں بقیع میں آؤ گا ان کو ساد لے جاؤں گا تمہا آتی چند تل معلہ الامت کدھا وہاں کد اکثر بڑھنا امواتِ ہاتین المقبر دائے ہاں کدھا نباس یوم القیامہ اس طرح ہم قبول دے فرما قیامت کے دن اٹھیں یہ عظیم رفاقہ یہ عظیم صحبت جن مذرگوں کو ملیں یہ کس چیز سے ملیں محبت سے ملیں میمان کامل سیدی محبت جتنی نبی کی بڑھ گئی اتنا ہی وہ کامل مومن ہوگا اتنا ہی وہ کامل سعادت اللہ ہوگا اتنا ہی وہ اللہ و رسول کا مقرر ہوگا وہاں دولت نہیں اور چیدی دی جوانی نہیں خوش اور چیدی نہیں وہاں اگر محبت کا پرمانہ ہے جنگ خندق میں روایات میں آیا ہے کہ بڑی تکلیف میں ہم تھے روایات میں ہے ہم خندقے کھو دیتے تھے کھانا بھی نہیں ہوتا تھا بوکے ہوتے تھے بوکے ہوتے تھے پیاسے ہوتے تھے اور پتھر سامنے آتے غاب میں ان کو توڑتے تھے ایک بار ایک سامنے بڑی 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 چھٹان اس غار میں آگئی ہم توڑنے کی گورشن کرتے ہیں وہ چھٹان چھوٹتی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا فرمایا مجھے دو قدال وہ لوہے کا آلہ لیا اور دو تیر درموں سے اس قدال کو اور اس چھٹان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حدیث قدرِ طویل ہے صحابہ نے اس کے بعد عرض کر دیا حضرت کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے اس خیال سے عرض کر دیا صحابہ نے کہ حضرت ہم چند دن سے گوکے ہیں اس لئے ہمارے ہاتھوں میں طاقت کمزور تھی طاقت کمزور تھی اور خود حضور کو بھی یہ حالت دکھا رہے کہ حضور کی محبت پیدا بڑھ جائے اسی بھی پیدا تھی بھی اپنے اپنے حوال بیان کر رہے تھے مقصود صرف حضور کی محبت حضور کی محبت میں اللہ کی محبت مصدور ہے ہم نے اپنے بیٹوں سے کمیس اٹھائی اور دکھایا کہ حضرت ہم موکے ہیں وہاں ایک ایک پتھر ہم سب نے بان رکھا تھا کئی لئے سے حضور نے اپنے کمیس مبارک اٹھائی اور دو پتھر باندھی ہوئے تھے فرفع قدیس فرفع قدیس اپنے حجرین پھر صحابہ نے حضور کو دیکھا خوش ہوئے کہ حضور ہم سے خوش ہوئے خوش ہوئے تو شکایت ختم ہو گئی شکایت ختم ہو گئی اور کہنے لگے نَحْنُ الَّذِينَ اَبْایَعُوا مُحَمَدًا نَحْنُ الَّذِينَ اَبْایَعُوا مُحَمَدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم نے سیدے کونہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک پر بیعت کی عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم جہاد خدا کی راہ میں کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہوگی روٹی کی لئے بیعت نہیں کی کھانے کی لئے بیعتیں نہیں کی عرض کر رہے ہیں حضرت آپ کی مبارک بننے کیلئے نَحْنُ الَّذِينَ اَبْایَعُوا مُحَمَدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور جواب میں فرماتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فغفر الانصار والمہاجرہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اے اللہ خوشیاں تو صرف آخرت کی خوشیاں دنیا میں خوشیاں کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ میرے صحابہ کو دنیا میں خوشیاں اور دولت تو نصیب نویب اے اللہ اس کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما منصار مہاجرین کی مغفرکم مغفرکنسیب فرما تاکاخرہت کی خوشیوں سے ومعرومنو جاہوں خوشیوں سے اور سعادت نصیبوها مغوشو جاہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشیاں